ہلو فرنڈز آپ سب لوگ کیسے ہیں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے آج کی ہماری ریسپی ہے پیاس کے پکوڑوں جو عام گھروں میں بنت ہیں لیکن تھوڑے سے ڈیفرنٹ ہوں گے کیونکہ یہ میری ریسپی ہے اس طرح میں بناتی ہوں گھر میں میں وہ ریسپی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اس کے انگریڈینٹس کچھ ہوں اس کے لیے چاہیے ہمیں ایک کب بیسن چاہیے ایک کب بیسن ہیرہ ثابت پھر اس کے بعد ہمیں چاہیے خوٹیوی لال مرچیں پھر اس کے بعد ہمیں بھنا پسا ہیرہ ہیرہ دھنیا پاودر چاہیے بھنا ہوتا ہوا پھر اس کے بعد ہمیں چاہیے انین پاودر اونین پاودر بہت آسانی تھے آپ کو مارکٹ سے مل جائے گا وہ یومیں مڈالنا ہے پھر اس کے بعد ہم نے اس میں ڈالنا ہے میتھی ڈرائے میتھی پھر ادھرک کا پیش جائے گا ہاف ٹی سپون اور لیسن کا پیش جائے گا ہاف ٹی سپون دونوں چیزوں کو ملا کے بہت اچھا سا فلیور آتا ہے پھر بیکنگ سوٹر جائے گا ہاف ٹی سپون اچھا ہری مرچوں کا ایک بڑا ٹی سپون آپ نے اس میں ڈالنا ہے اور ہرا دھنیے کا بھی اس میں بھر کر ایک چمائی ڈالنا ہے اور آپ نے دو میڈیم سائز کے جو ہے وہ پیاز لینے ہیں اور وہ شامل کرنا ہے اور پھر پانی اوپر سے آپ لوگ ڈالتے جائیں گے اور اس کو مٹ کرتی جائیں گے کنسسٹینسی میں آپ کو دکھاتی رہنگی بہت زیادہ وارٹری ہم نے اس کو نہیں کرنا ہے ایک میڈیم کنسسٹینسی رکھنے کی بہت لیکوڈی یہ نہ ہو اس لیے پانی ہم بعد میں ملائیں گے اور اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے کہ کلی لمپ اس میں بیسن کا نہ رہا جائے پھر پری ہیٹڈ پائل میں ہم اس کو ون بائی ون ڈال کے فرائی کر لیں گے اور اس کو ون بائی ون اس طرح ڈالیں گے چھوٹے چھوٹے سائزز میں تاکہ یہ بہت زیادہ پریسپی بنیں گے کیونکہ اگر آپ سوڈر ڈال کے اس کو اسٹیک کروا دیں تو پھر وہ آپ کی پھرسپی نہیں بنتے ہیں پکوڑے وہ بہت زیادہ سوگی ہو جاتے ہیں تو آپ نے فوراں اسی وقت یہ سب کو ہی پروسیجر کرنے کے بعد آپ نے اس کو فرائی کر لینا ہے تاکہ یہ بہت اچھے سے اور فرائی سے بنیں تو اس طرح آپ نے ساری مکسٹر کو ون بائی ون اور اوور لوڈڈ نہیں کرنا کہ وہ بہت زیادہ پھر آپ کا کراوڈڈ ہو جائے گا تو وہ صحیح سے فرائی نہیں ہو پائیں گے اندر تر اور ون بائی ون آپ اس کو ڈالتے جائیں اور فرائی کرتے جائیں تو اسی طرح ہمارا یہ جو ہے ریڈی ہو رہا ہے ایک طرف کا ہو جائے گا تو پھر ہم نے اس کو دوسری طرف پر پلٹانا ہے اور پھر اس کو ہم نکال لیں گے اپنے پلیٹر میں اور پھر دوسرا پیل باقی کے ریمیننگ ہمیں فرائی کر لیں گے اگر اچھی لگی تو پھر لائک شیئر اور سبسکراب می چینل اور یوٹیوب اور انسٹرگرام